مدسر شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدی کہتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوشل ایشیوز آف آئی ٹی جو انفرمیشن ٹیکنیولوجی ہے اس کے ایشیوز کے بارے میں بات کریں گے انٹرنیٹ کے فائدوں کے بارے میں تو سب ہی بات کرتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کے ایشیوز جو ہماری زندگی میں کریئٹ ہوتے ہیں اس کو انفرمیشن ٹیکنیولوجی کو یوز کرتے ہوئے اسی کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں تو امید کرتا ہوں گے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پساند آئی ہوگی پساند آئے گی تو چلتے ہیں سوشل ایشیوز کے بارے میں جو کہ ہماری زندگی میں کریئٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ بہت زیادہ ہم ٹیکنیولوجی کا یوز کرتے جا رہے ہیں اس سے ہمارے زندگی میں کیا کیا ایشیوز کریئٹ ہو رہے ہیں اور آپ بھی یقین ہے اسی زد میں ہوں گے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ تھوڑی بہت آسان بہت زیادہ مطلب کے ہوگی ہے لیکن اس میں ایشیوز بھی اتنے ہی زیادہ کریئٹ ہو رہے ہیں تو بات کرتے ہیں ایشیوز کے بارے سے سب سے پہلے جو ہمارا ایشیو آتا ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن کا ٹھیک ہے کمیونیکیشن بریک ڈاؤن جو ہمارے پاس کمیونیکیشن ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ مطلب کے کوئی ایشیو کوئی بھی مطلب کے ایک منویٹ کیجئے گا کوئی بھی مطلب کے آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کا کمیونیکیشن کے اوپر بیس کرتا ہے مطلب کسی انسان سے ملنا جب بھی آپ کوئی بھی آپ کا فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ بہت کم جاتے ہیں جب فیسٹیول بھی بہت کم جاتے ہیں آپ کو بتا ہے جب کوئی بھی مواقع دار سے مثال لیتا ہوں میں عید کی جب عید ہوتا ہے تو آپ ورسپ کی اوپر فیس بوک کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر پوسٹ بغیرہ کر رہے ہوتا ہے کہ عید مبارک اور ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوتے ہیں اور اسی کی اوپر بات کر رہے ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کال بغیرہ پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے ہمارے لیے آپ کو پتا ہے کہ سوشل بریک ڈاؤن آپ کی اوپاس سجا وہ ہو جاتا ہے کہ آپ فیزیکلی لوگوں کو بہت ک سام ہو جاتا ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے اس کے دوسرے نقصان کے حوالے سے جو کہ ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ ہے فروڈ ٹھیک ہے فروڈ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ہماری اس میں جو کیا جاتا ہے جب آپ آن لائن کوئی بھی شوپنگ بھی کرتے ہیں مطلب کہ آپ شوپنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو آن لائن جب آپ شوپنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ ایسے جیسے مثال لیتے ہیں پاکستان میں دراز جو آویل ہے اور جب آپ کے پاس موجود ہوتی ہے جب آپ اوڈر کردے ہیں جب آپ تک پہنچتی ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اور کچھ ایسا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے فروڈ ٹیٹ بھی ہوتی ہیں جیسے کوئی بھی آپ کو ان آن پرسن آپ کو مسئل کر دیتا اور ہے آپ کا نمبر ہے کوئی بھی حال کی طور پر میں بھی ہوں کسی بھی نمبر بننے چاہوں گا آویلیبل ہوگا تو ہمیں اس کے پر وٹس اپ کر رہا ہے دیکھوں گا فیس بوک پہ دیکھوں گا سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فرم پہ دیکھوں گا یوزر نیم دیکھوں گا تو کسی بھی بندے سے میں بات کر سکتا ہوں تو کوئی بھی آپ سے جب وہ آن لین فروڈ کر سکتا ہے اور کافی سے جس میں اس کی جب اقسام ہے ٹھیک ہے اگر اس کی تیسری کے بارے میں بات کی جائے اس کے ایشو کے بارے میں وہ ہے گیمنگ ایڈکشن موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہمارے پاس آئی ٹی کے آنے سے ہمارے پاس جو نقصان ہوا ہے ہر آل ایجز مطلب کہ ہر ایج کا بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس سے ایڈکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہر بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے اس میں ایجز کا اور جو ہمارے پاس سوٹ فر کمپنیز ہیں سوٹ فر کمپنیز ٹھیک ہے وہ میکنگ لوٹس آف جیمز ٹھیک ہے لوٹس آف سوٹ فیرز جو آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر پروگرامز آپ کہہ سکتے ہیں آپ جس مجھے پلیٹ فرم پہ ہوں کیونکہ آپ کو پتہ سمارٹ فونز آپ کے پاس آگئے ہیں تو آپ کے پلیسٹور پہ جب آپ جاتے ہیں تو پلیسٹور پہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جو ایپٹیکیشن ملتی ہیں تو آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو اس کے ہر ایج کا بندہ ہر طرح کی ایڈکشن میں مختلا ہوگئے جو کہ سوٹ فر کے حوالے سے موجود ہے جو کہ اب سسٹم میں بھی کرتے ہیں جو آپ فونز میں استعمال کرتے ہیں آپ کے ٹیبلٹس ہیں کسی بھی پلیٹ فرم پہ جب آپ جاتے ہیں سوشل ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کی جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ قصیر تعداد جو مل جاتی ہے ویڈیو گیمز کی ٹھیک ہے ویڈیو گیمز آپ کو پتہ ہے جو کونسولز وغیر ہیں ایکس بوکس ہو گئے ہمارے پاس اور کافی زیادہ چیز ہیں جو کہ سپیشل لوگ جو آپ گیمنگ کے لیے کریتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جب آپ اس مطلب کے سسٹم پر آتے ہیں تو اگر آپ کو گیم کا شوق ہو جاتا ہے تو آپ سپیشل اس کے پر سپینڈ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چوتھا ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہمارے پاس اس کو کہا سکتا ہے فیکٹر وہ ہے پرائیویسی پرائیویسی کیوں اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جب بھی اب مطلب کے ہوتے ہیں مطلب کہ فیزیکل لائف جی رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے کچھ چیزیں آپ مطلب کے ہائٹ رکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پرائیویسی جو سوشل ایپس ہیں آپ کے پاس مثال لیتے ہیں مثال لیتے ہیں فیس بک کی ٹھیک ہے فیس بک ہے اب اس کے پر کافی کچھ آپ کے جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے آپ فیس بک کو آپ کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتے ہیں پرائیویسی کے بارے سے کہ آپ کس وقت کہاں پر ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوگی کس سے بات کرتے ہیں کیونکہ فیس بک جو آپ کے کنٹیکٹس کی انفرمیشن جو ہے وہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو میپس ہے اس کو یوز کرتا ہے لوکیشن سروسیس آپ کی اس کی انفرمیشن لیتا ہے آپ کی جو سوشل فرینڈز ہیں وہ کس طرح کی کام کر رہے ہیں ان کی ساروں کی ان کی ساری انفرمیشن اس کے پاس فیس بک کے پاس جو ہے موجود ہوتی ہے تو آپ کی پریائیویسی کا ساتھا ناس ہو جاتا ہے امام کے اوپر ان کے آپ کے آپ کا پورا نام اس کو پتا آپ کی ایج اس کو پتا ہونے آپ کا فون نمبر ان کو پتا ہونے آپ کا جو وہ ایمیج ایڈریس ان کو پتا ہونے آپ کے فادر نیم آپ کو اس طرح کی اوپشنز بھی ملتے ہیں کہ آپ اس میں فیس بک میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ وہاں پر ایڈیشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی پرائیویسی کا بہت زیادہ خطر ہے دوسری چیز ہمارے پاس وٹس اپ ہوتی ہے اب وٹس اپ کی اوپر بھی مطلب کہ کافی زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ کافی زیادہ ایسے ہوتا ہے ڈیٹا آپ کا ہیک ہو جاتا ہے آپ کی سوشل جو وہ چیزیں ہیں لیکن اگر نہ بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ وٹس اپ کی اوپر موجود ہے وٹس اپ کے اونر جو ہے وہ وٹس اپ کا جو سی اور جو بھی ہیں مطلب کہ وٹس اپ کے جو سینئرز ہیں وہ کچھ بھی آپ کے ڈیٹا کے ساتھ چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں تمام انفرمیشن آپ کے بارے میں اس کے پاس جو موجود ہوتی ہیں تو آپ کا پرائیویسی بلکل بھی نہیں رہتی کوئی بھی آپ کے بتا ہے انسٹاگرام میں مثال لیتے ہیں انسٹاگرام اٹھیک ہے انسٹاگرام آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے ٹھیک ہے کچھ بھی آپ چیز ہے جو آپ نہیں بتانا چاہتا ہے لیکن فیس بک آپ سے کوئی بھی سوشل اپ آپ سے اس کی انفرمیشن آپ سے لے لیتی ہے لیکن یوزر کو نہیں دکھاتی لیکن پھر بھی آپ کی information اس تک موجودہ ہو سکتا ہے کہ next کبھی بھی اس کی آپ کی information کبھی بھی leak ہو سکتی ہے تو اس کا privacy کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دوسری آپ کے پاس جو اس کے ویڈیو کے حوالے سے last ہے وہ ہاتی ہے health and fitness ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ science نے ترقی تو بہت زیادہ کر لی ہے لیکن اس میں issue ایک یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ مذہب کے science نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں جو کہ بہت easy آپ کی live job جو آپ کی spend ہوتی ہے ٹھیک ہے میں process کو کر لوں ٹھیک ہے easy live کرنے کے لیے جب وہ بہت زیادہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں جیسے آپ نے اگر آرڈر کرنا ہے فوڈ کو تو آپ simple ایک click سے جواب کر سکتے ہیں تو یہ ہے تو بہت فائدے کی چیز لیکن اس سے آپ کا جب وہ ایک نئی نقصان ہوتا ہے physically بہت زیادہ کم جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ گھر میں بیٹھے فون مدد کیا پریس کیا تو آپ کے پاس جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس جو پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور اس کی کافی زیادہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ جو ہمارے youngsters ہیں ان کے نیک میں کافی زیادہ دوتا ہے بازوں میں کافی زیادہ اس میں issues آ جاتے ہیں ان کے چلنے پھرنے میں کافی زیادہ اور جو وہ مٹاپا کافی زیادہ ہو جاتا ہے جو ویٹ ہے ان کا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بیٹ بیٹ کے تو health and fitness بالکل بھی نہیں رہی جب تک جب سے ہماری آئی ٹی میں جب وہ اتنی مرضی جو وہ ہو گئی ہیں یہ جو کہہ سکتے ہیں advancement ہو گئی ہے لیکن آپ اس سے چھٹکارہ بھی پا سکتے ہیں ان کو مطلب کہ یہ جو چیزیں آپ کے پاس ساری آگئی ہیں پانچ میں نے آپ کو بتا دیا چیزیں ان کے اوپر جب آپ issues کے اوپر کام کریں گے تو آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں آئی ٹی سے آئی ٹی کا نقصان آئی ٹی کے نقصان کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ساتھ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو جب اپنی زندگی میں اس طرح کریں گے کہ اس کا issues کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے تو اس کے اوپر زیادہ طور پر اس کے اوپر مطلب غور فکر کریں گے تو آپ issues سے بچ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے کافی زیادہ issues ہیں تو آپ کے پاس جب وہ کافی زیادہ physical issues بھی اس میں آتے ہیں تو یہ تھی مارے ویڈیو تو امیدہ کی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لیے میں نے صورت فر انجنی کے اوپر کہ اس کی میں نیکس شیریز بھی جو ہوگا کر رہا ہوں آگے تو امید کروں گا کہ آپ کو وہ بھی پسند نہیں ہوں گی اور فریس کی جو مطلب پریکٹیکل پارٹ ہے صورت فر انجنی کی ویڈیو اس کو بھی ضرور جوابت دیکھے گا کیونکہ اس میں جو بہت زیادہ آپ کو جو پریکٹیکل نولیج ملے گا اور یہ یہ جو ہمارے پر تھیوری کی کلاسز ہیں یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اہم ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی پسند آتی تو دوستوں کے سارے لازمی طرف پر شیئر کریں ملتا ہوں پھینے کے اچھی سی ویڈیو مطلب پر دیجئے اجازت اللہ حافظ